شیف سینہ میں ٹوٹ کے اٹھارہ مہینے اور اٹھارہ دن بعد مہاراش ویدھان سباز سپیکر راہول ناویکر نے مقیمنتری ایک ناچ شندے سمیت ان کے گھٹ کے سولہ ویدھائکوں کی صدستہ برقرار رکھی ہے اس پیکر نے اپنے فیصلے میں شندے گھٹ کو ہی اصلی شیف سینہ بتایا شندے کے پاس شیف سینہ کے پچپن میں سے سینتیس ویدھائک ہیں فیصلے میں کہا گیا کہ شندے کو ویدھائک دل کے نیتا پت سے ہٹانے کا فیصلہ اوڈھف کا تھا یہ فیصلہ پارٹی کا نہیں تھا شیف سینہ کے سویدھان کے بطابق وہ اکیلے کسی کو پارٹی سے نہیں نکال سکتے ساتھی اوڈھف گھٹ کے چودہ ویدھائکوں کی صدستہ بھی برقرار رکھی ہے یعنی دونوں گھٹوں میں کسی کی ویدھائکی نہیں گئی ہے سپیکر کے اس فیصلے کے بعد شندے گھٹ میں جشن کا محول ہے ممبئی سے لے کر ناکپور تک شیف سینہ کے کارکرتہ جشن منا رہا ہے تو کل راہل نارویکر نے سدستیوں کی ویدھان سبھا سدستیوں کی ایوگیتہ والے ماملے میں اپنا فیصلہ سنائے جس میں سدستیوں کو یوگ ٹھہرائے گیا ہے اور شندے سرکار کو وید بتائے گیا نک تو وہ ہائے گیا ہے جمی ڈی سرکار کے ہمارے میں گاتم ک wiisi آتازم یہ جو نرنے ہے اس نرنے سے ڈیمکرسی اور مجبوط ہو جائے گی 2014 کے بعد سے ایک نئی پرمپرا شروع ہوئی ہے وہی ہوتا ہے جو منظور امیت شاہ و نریندر موڈی ہوتا ہے کہ ہم سپریم کورٹ ضرور جائیں گے ہم نیائے لائے میں ہماری لڑائی جارے رہے ہیں اسری نکلی کے فیر میں فسے ادھاو ڈھاکرے کو ایک اور جھٹکا لگا ہے اور شندے گھٹکی جیت ہوئی ہے سپیکر کے فیصلے کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایک ناتھ شندے ہی بالا صاحب کی پارٹی کے سیاسی واری سے سپیکر کے فیصلے کے بعد شندے سمرتھک جیشن منا رہے ہیں شیف سینہ پر دعوے کو لے کر چناؤ آئیوک سے لے کر مہاراشتر ویدھان سبھا تک اُدھاو ڈھاکرے کی ہار ہوئی ہے مہاراشتر ویدھان سبھا سپیکر کے فیصلے کے بعد شیف سینہ کے شندے گھٹکے دعوے پر سمویدھانیک مہر لگ گئی ہے ویدھان سبھا سپیکر رہول نارویکر نے اپنے ایک سو چھے منٹ کے فیصلے میں بتا دیا کیا کر کون ہے اصلی شیف سینہ کے مالک سپیکر نے بارہ سو پیج کے اپنے فیصلے میں ایک ایک پوائنٹ پر اپنا فیصلہ سنایا کیا بات کر رہے ہو میں تو اپاترتہ کا یاچکہ کے اوپر نرنے دے رہا تھا میں کوئی میچ کے اوپر نرنے نہیں دے رہا تھا ایک تو آپ کو گمبیر یہ کوئی مزاک نہیں ہے کوئی کھیل نہیں ہے یہ جنتہ نے لوگ پرتی نرنے چھنے ہوئے لوگوں کے اپاترتہ کا وشے ہے اسے آپ میچ فکسنگ یا میچ کی طریقے سے دیکھیں گے تو یہ غلط ہے اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی پرکار کی انیمتہ ہوئی ہے تو انیمتہ کیا ہے پہلے تو آپ وہ بتائیے کیول آروپ کرنا آسان ہے لیکن ان آروپوں کو صد کرنا یا ان کے کارن بتانا بہت مشکل ہے خاص کر کے تب جب نرنے شاسوت رہتا ہے سسٹینیبل رہتا ہے اور کانون کے آدھار پر لیا ہوا نرنے ہوتا ہے ویدان سبہ سپیکر رہول نارویکر کے فیصلے سے پانچ اہم سوالوں کے اتر مل گئے ہیں پہلا ایکنات شندے کی شفصینہ ہی اصل شفصینہ ہے دوسرا ایکنات شندے گھٹ کے ویدھائک پوری طرح یوگی ہیں تیسرا سال 1999 کا پارٹی کا سامویدھان ہی آدھیکاریک روپ سے مانی ہے چوتھا ایکنات شندے کو ہٹانے کا آدھیکار اُدھر بھاکرے کے پاس نہیں تھا اور پانچ ماں اُدھر بھٹ کے چودھر ویدھائکوں کو ایوگی ٹھائرانے کے مانگ خارج کی گئی مہراتر ویدھان سبہ سپیکر کے فیصلے کے بعد چوتھا ایکنات شندے اسے لوگشاہی کی جیت بتا رہے ہیں شندے نے اُدھر بھاکرے پر تنج کستے ہوئے کہا کہ یہ ایک آدھیکار اور پریوار واد کی ہار ہے پارٹی کو پرائیوٹ پروپرٹی سمجھ کر نہیں چلا سکتے مہیں سپیکر کے فیصلے پر اُدھر بھاکرے کا کہنا ہے کہ انہوں نے دل بدل کانون اور لوگتانتر کو کمزور کیا ہے یہ ستھے میں ہو جائتے ہیں آکیر سچائی کے جیت ہوئی ہے سچائی کی جیت ہوئی ہے لوگشاہی کی جیت ہوئی ہے اور یہ میریٹ پر ریزلٹ دیا ہوا ہے کیونکہ میں پہلے سے کہتا تھا کہ لوگشاہی میں میجورٹی کو بہت ایمپورٹنس ہوتا ہے اور اس لئے آج سپیکر نے جو فیصلہ سنایا ہے یہ لوگشاہی میں یہ دیموکرسی کا جیت ہے اور ایک آدھکار شاہی جو حکوم شاہی کی ہار ہے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ایسے کسی کو بھی لوگشاہی میں اپنے پارٹی کو ایک پرائیٹ لیمیٹیڈ پارٹی کی طرح نہیں چلا سکتے ہیں یہ بہت بڑا ایک مائلسٹون ڈیسیزن ہے مطلب جس نے ڈاکہ ڈالا وہ ہی کہہ رہا کہ یہ میرا گھر ہے پکشانتر جو پکشانتر ہوتا ہے پکشانتر بڑلی کرنے کا تانون ہے اس کو آدھک مجبورٹ کرنا چاہیے تھا انہوں نے تو کھلیاں راجبار کا بنا دیا کیونکہ ان کو پھل کو آنم ہو ہے اور شاید انہوں نے آگے کا راستہ ساف کر رہے آگے بھی کچھ اور پکشانتر جانا چاہتے ہوں گے سپریم کورٹ نے کہا تھا اس فریم ورک میں آپ دیکھو کہ انہوں نے وہ چھوڑ کر نئی آدالت انہوں نے کی اور سپریم کورٹ سے بھی کچھ الگ یا ایسے ان کو لگتا ہے کہ اتنی مہاشکتی ان کے پیچھے ہے کہ سپریم کورٹ بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی سپریم کورٹ میں یہ ٹکے گا نہیں لیکن کیا ٹرائبونل سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہے یا نہیں ہے یا سپریم کورٹ ہی سپریم ہے وہ ابھی دیکھنا ہوگا دیش میں پرجاتنطر رہے گا کی نہیں رہے گا میں نے کئی بار ویدھان سبح سپیکر کے فیصلے کے بعد اب ٹھاکرے پریوار کے پاس کیول سپریم کورٹ جانے کا ہی وکل بچا ہے کیونکہ چناؤ آیوگ پہلے ہی شندے گھٹ کے پکش میں فیصلہ سنا چکا ہے یہی وجہ ہے کہ سپیکر کا فیصلے آنے کے بعد اب اُدھب گھٹ نے ساف کر دیا ہے کہ وہ اس ماملے میں کانونی لڑے لڑیں گے اور کورٹ کا رکھ کریں گے حالکہ سپیکر کے فیصلے کو شپسینہ کا اُدھب گھٹ کہ ایک دن ہم بادہ ساپ تھاکری کی شیو سنا ختم کر لے گے لیکن شیو سنا ایسی ختم نہیں ہوگی آپ کے ایک نرنے سے آپ کے کاغذ سے آپ کے بھاڑے کے تٹو کے موز سے کوئی ادھکار اور آرڈر دینے سے شیو سنا جنتا میں ہے شیو سنا مہاراشتہ کے رگو رگو میں ہے تو آج کا جو نرنے ہے تو کوئی فیصلہ نہیں ہے وہ کی نیای نہیں ہے سپریم کورٹ ضرور جائیں گے ہم نیای لائے میں ہماری لڑائی جاری رہی یہ جو کوئی ادھان سوا کے سپکر ہے جس کو ٹریبونل کا عدیقار دیا تھا سپریم کورٹ نے ان کو ایک بہت بڑا نیا اتحاس لکھنے کا موقع ملا تھا